السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ کا شکر ہے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو جی آج کا ویلوگ سٹارٹ کرتی ہوں یہاں پر دیکھیں جی سونیا کیسے مزے سے یہ جو ہے نا پھولوں والی بیڈ شیٹ کے اوپر مزے سے لیٹی ہوئی تھی آرام فرما رہی ہے اور جو ہے یہاں پر اب میں جیسی آئی ہوں نا یہاں پہ تو فوراں سے اٹھ کے آگئی ہے میرے پاس تو جی آج کا ویلوگ بڑی مزے دار سا اور زبردست سا ہونے والا ہے چینل پر نیو آتے ہیں اور ان کو کیٹس دیکھنے کا اور کیٹس پسند ہوتی ہیں کیٹس دیکھنے کا شوق ہوتا ہے تو وہ لازمی چینل کو سبسکرائب لازم کیجئے گا تاکہ آپ کو میری اچھے اچھی سی ویڈیوز دیکھنے کو ملے کیٹس دیکھنے کو ملے اور جو ہے بیل آئیکن بھی ضرور پریس کر دیے گا تاکہ آپ کو ہر میری نیو آنے والی ویڈیو مل سکے ابھی جو ہے میں کرنے لگی ہوں یہاں پہ نا کیٹس کا جو کپڑا ہے نا وہ چینج کرنے لگی ہوں چندہ ہاں ابھی میں باہر نکالتی سبر کرلو سبر کرلو شنے جنے اندے سبر کرلو اور یہ آپ لوگوں کو دکھا دو یہ جو کپڑا اوپر اس کے دیا ہوتا ہے نا کیج کے اوپر یہ بھی چینج کر دیا ہے کیونکہ وہ جو پہلا والا تھا نا وہ پردے والا کپڑا تھا تو وہ کافی نا کھچ رہا تھا اس میں نا نا خون لگتے تھے ہلکے ہلکے بچوں کے یا بلی کے تو پھر وہ فوراں سے نا اس میں کھچاؤ پڑا تھا اور خراب ہو رہا تھا وہ کپڑا تو اب یہ زیادہ موٹا ہے اور زیادہ اچھا کپڑا ہے تو اب یہ میں نے اس کے اوپر رکھا ہوئے ہیں ابھی بس میں باکس لے کے آتیم تو تمہوں کا کپڑا چینج کر دیوں میں بچے سارے ادھر لے گئی ہوں باکس کے اندر تو یہ اب میں کپڑا یہ اوپر والا اٹھا دیتی ہوں اور آم سے اس طرح فولڈ کر کے اور یہ جو نیچے بچھایا ہوئے ہیں یہ بھی اسی طرح کا ریڈ کپڑا ہی ہے تو یہ ذرا بڑا والا کپڑا یہ دیکھیں پورے باکس کے اندر اس طرح سے باکس کہہ رہی ہوں پورا گتہ جو ہے نا گتے کے اوپر میں نے اس کو کور کیا ہوئے یہ دیکھیں جی اچھا میں نے اس کے اندر باکس کے اندر کپڑا نہیں بچھایا ویسی فٹا فٹ رکھ دیا ہے تو میں ان کو جلدی جلدی سے ان کا کپڑا چینج کر دوں کیونکہ میں اکیلی ہوں ابھی تو یہ بچے کا یہاں سے بیٹھ سے نیچے نہ گر جائے اسی لئے میں کیونکہ اب یہ اتنے شرارتی گندے بچے ہو گئے تھوڑا اور پیچھے کر دوں تاکہ یہ جو ہے نا باہر باکس میں سے فورا آنے لگ گئے ہیں مائلو دیکھو ذرا سنبھال لوں ان کو اب میں یہ دوسرا کپڑا بھی لے کے آ گئی ہوں اس کو میں فٹا فٹ بچھا دوں کیونکہ بچے جو ہے نا وہ اوپر کو آ رہے ہیں بار بار ہر دوسرے دن میں یہ کپڑا چینج کر دیتی ہوں ان کا دیکھ رہی ہوں میں پیچھے بار بار ان کو یہ دیکھے دیئے بچہ اٹھا کے نیچے گھرا دیئے گندی بچی نہ ہو تو یہاں پہ رکھو موکے اندر پکڑ کے نہ اتار کے لے آئی تھی ہاں مائلو ہاں بس میں تھوڑا سا سیٹنگ اور کرلوں صبر کرلو چلو بچے بس آجا آجا شاہ باش میرے پیارے گھڑے پٹولے ہاں بس 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 لے کے جا رہے ہیں یہ دیکھو مائلو رکھ دی اب ان کو پھلاؤ دودھ وہ کلاب آدھی گھائی پتہ نہیں وہ سین آیا کہ نہیں آیا کیا سے پیاری کلاب آدھی گھائی گندے بچے گندے بچے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہاں جی آپ سستو سستو جی آجا یہ یہ بڑے شریف بچے پیارا سا کتا تھا بچے گھڑا سا چلو آج مسوم بچے چلو مائلو اچھا وہ تم دودھ پلانے لگ گئی مجھے لگا تھے شاید مائلو دودھ نہ پلائے ابھی کیونکہ مائلو کو لگی ہویا خود کو بھوک تو میں نے نا وہ جو ہے نا ہوم میڈ فوڈ وہ رکھا ہوئے فریزر فریز ہوا تھا تو وہ میں نے اوپر صبح فجر کے بعد نکال کے رکھ دیا تھا تو بس اب اس کے اندر یخنی رال کے تھوڑا سا گرم کرنے والا رہ گیا ہے تو وہ اب میں فٹا فٹ گرم کرتی ہوں اور پھر میں ان کو بچوں کو پلاتی ہوں وہ بچوں کو کہہ رہی ہوں مائلو کو اور یہ بھی میرے بچے ہیں نا چلنے تنے میں ان کو بھی اپنا بچے ہی کہتی ہوں مائلو شونیا بلو ہیں نا یہ میرے بچے ہیں پیارے شے تو ان کو اب میں سب کو دیتی ہوں ساسن ناشتہ بناتی ہوں چلو جی پلا دو ان کو دوسرے یہ خالی پیٹی لگی ہو یہ پلانے میں فٹا فٹنا بس کو کھانے کا انتظام کروں ماشا اللہ ماشا اللہ کتے پیارے لگ رہے ہیں ایک ساتھ بیٹھے ہوئی ہے جوڑی ہے نا شونو یہ جو سونیا ہے نا یہ جان جان لو باسین ختم سونیا نا جدر بلو ہوتا ہے وہ ہی جان جان کے جا کے بیٹھتی ہے اس کے پاس سو جاتی ہے نا اس کے پاس آ کے بیٹھتی ہے بہت پیار ہے تمہیں بلو سے ہم نہیں نہیں مائلو ایسی نہیں اٹھانا نہیں ہے یہ جی ابھی آپ لوگ کو میں ذرا پیچھے کر کیے میرے پاس ہی اُلٹ اُلٹ کے آ رہے ہیں میں ابھی آپ لوگ کو دکھاتی ہے ادھر پیچھے آ کے کھڑے ہو ادھر 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 یہ دیکھو یہ جو ہے نا یہ دیکھیں جی میں نے کمبل بچھایا ہے ابھی میں اصل میں رات کا ٹائم ہو گیا میں لیٹنے لگی ہوں تو میں رات کو نا سونے سے پہلے ان کو تھوڑا سا یہاں پہ گھوماتے ہی پھر آتے ہوں تو یہ آپ لوگ دیکھیں کمبل کے اوپر نا اچھلے میں اسی لئے رکھا ہے کہ یہ جو نیچے بیڈ شیٹ ہے نا یہ تھوڑی سی اس کا جو بیڈ شیٹ کا کپڑا ہے نا وہ اس کے اندر نا ان کے ناکھن پھس جاتے ہیں تو یہ جو کمبل ہے نا کمبل والا جو کپڑا ہوتا ہے یہ صحیح ہوتا ہے اس میں ناکھن نہیں پھستے تو اسی لئے یہ مزے سے گھوم رہے ہیں ہاں جی کیا ہوگا اچھا میں بھی کمبل پہ آ رہا ہوں گھڑے ایزر پیچھے ہوں نا یہاں پہ آؤ ایسے 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 یہ دیکھو میں بھی کمبل پہ آجو آجو ایدھر آؤ ایدھر آؤ گھڑو جند آؤ وہ 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 ادھر کان جا رہے ادھر کان جا رہے اسے یہ دیکھو پہج گیا پھر بیرا کے بعد ہ program that مجھے ٹائم نہیں ملا تو اسی لئے میں video نہیں بنا سکی بعد میں continuous نہیں کر سکی تو اسی لئے بس اب میں رات میں تھوڑی سی بنا رہی انشاءاللہ کل کا جو دن ہے اس میں ویڈیوز بناؤں گ کم چندہ کہاں بھاگے جا رہے ہوں کہاں بھاگے جا رہے ہوں اس کو دیکھو وہ پھر چلا کہ ایک پکڑو دوسرا بھاگ رہا ہے دوسرے کے پکڑو تیسرا بھاگ رہا ہے افلا تو بچے در آؤ نا گڑڈو اور یہ اممہ کو دکھاتی میں اممہ مزے سے بیٹھی تماشا دیکھ رہی ہے اممہ بڑی تماشا دیکھ رہی ہے اممہ جو ہے نا وہ کہہ رہی ہے ان کی کہ بس ان کو میرے پاس اندر کر دو اور ایکچلی میں ابھی مائلو کو بھی اندر کر دوں گی کیج کے اندر اور پھر کنڈی لگا دوں گی اور پھر میں یہی پر بیڈ پہ نا یہاں پہ سوتی ہوں ادھر پاس ہی تاکہ جب بھی مائلو جو ہے وہ آواز دیتی ہے نا بولتی ہے یا پھر بجاتی ہے کیج کو کنڈی بجاتی ہے نا مائلو تو پھر اس وقت میں مائلو کو پھر فٹا فٹ اٹھ کے باہر نکال دیتی ہے نا اگر اس کو واش روم وغیرہ کرنا ہوتا ہے تو چندہ تم لوگ کیا کرلو مجھے کھپا رہے ہو کھپا رہے ہو ادھر بوبا دکھاؤ شونے مونے بچے چلو بس چلو مجھے تم لوگوں نے کھپانا شروع کر دیا تم ماں کے پیچھے جا رہے ہیں ایکچلی ان کو بھی بھوک شاید لگ رہی ہے ویسے تو سارا ٹائم یہ لوگ دودھ پیتے ہی رہتے ہیں مگر ابھی لگتا ہے پھر دوبارہ ان کو بھوک لگی ہوئی ہے کیونکہ مائلو کو میں نے کھانا وغیرہ کھلایا نا تو وہ ابھی آئی ہے بچوں کے پاس نا ابھی جائے گی یہ دیکھیں اب یہ وہ کیج میں جا کے بیٹھ گئی ہے کیسے مجھے سے کتنی بیاری لگ رہی ہے اور یہ لوگ جنہ اس کی طرف اُلٹ اُلٹ کے جا رہے ہیں چلے جی بس اب میں ان کو انٹرنگ ماں سے زیادہ دیر جدا نہیں کرتی ابھی جی سنڈے مارننگ کا ٹائم اسٹارٹ ہو چکا ہے تو آج امی نے مزیدار سا ناشتہ بنایا ہے سب گھر والوں کے لیے تو جی اس میں فرائی ایک ہے مجھے اور بھائی کو فرائی ایک پسند ہے تو ہم دونوں نے فرائی بنوایا ہے اور امی اور اببون اپنے لیے وہ ویسے ہی آملیٹ کے جیسا بنا لیا اس میں کچھ بھی نہیں ڈالا ویسی انڈے کو گھول کے بنا لیا ہے تو جی بس یہ بڑا زبردستہ اور مزیدار سا ناشتہ ہو جاتا ہے تو میں ایک چلی سو رہی تھی تو سارا ناشتہ امی نے ہی بنایا ہے تو چلیں جی بس اب ناشتہ کرتے ہیں اور انجوائی کرتے ہیں اب جی تقریباً ہو رہا ہے چار بجے کا ٹائم ہے تو یہاں پہ بس اب میں سالن بنانے لگی ہوں تو پہلے میں نے برطن بغیرد ہوئی ہے سارا کام سمیٹ کے اس کے بعد اب میں سالن بنانے سٹارٹ کیا ہے تو ایکچولی آج ہے تو ویسے سنڈے کا دن تو ہمارا پلان کچھ اور تھا پکانے کا کچھ سپیشل ایک چیز بنانی تھی لیکن پھر بعد میں پلان چینج ہو گئے امی اور اب وہ مارکٹ چلے گئے یہ کچھ کام سے تو پھر ادھر اب میں جو ہوں وہ سبزی کا جو مکس سبزی ہوتی ہے اس کا سالن بنانے لگی ہوں تو اس وجہ سے بڑی سپیشل سی چیز اپنوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی لیکن اب وہ کرنی سکی میں کیونکہ پلانس تھوڑے چینج ہو گئے ہیں وہ آپ کو آگے جا کے بتاؤں گی کہ کیا پلانس چینج ہو ہیں کیا کرنا ہے اب ہم نے تو ابھی فیلحال جو ہے میں یہاں پر بنا رہی ہوں سبزی کا سالن میں نے جی اس کے اندر ڈال لیں ہیں مٹر، آلو اور گاجریں تو ایکچولی میتھی بھی اس میں ڈالنی تھی سبزی میں لیکن میتھی تھی نہیں تو اس وجہ سے میتھی اس میں سے اسکیپ ہو گئی ہے تو بس اب یہی سب چیزیں ڈال کے مکس کر کے اس کو اب اچھے سے پکا لوں گی اور یہ جو گاجریں یہ میرے بھائی نے مجھے کٹنگ کر کے دیئے ہیں کیونکہ میں کپڑے وغیرہ دھو رہی تھی تو میرا ہاتھ کافی تھگیا تھا پہلی تو اسی لئے پھر یہ جو کٹنگ کا کام ہے نا اور گاجروں کو بھائی نے کاٹ کے دیئے گول گول تب ہی ہو رہی ہے تو جی ہمارا جو پلان چینج ہوا تھا وہ یہ تھا کہ اب ہم پھر باہر آکے انجوائے کر لیتے ہیں تھوڑا سا کیونکہ جو پہلے جو ہم نے بنانا تھا سپیشل چیز وہ گھر میں بنانی تھی تو پھر گھر میں ٹائم نہیں مل رہا تھا تو اس وجہ سے پھر ہم لوگ نے سوچا چلیں جی باہر جا کے انجوائے کرتے ہیں تو ویسے بھی کافی ٹائم ہو گیا تھا جب سردیاں سٹارٹ ہی تھی اس وقت ہم نے یہ چارٹ کھائی تھی بہت ہی مزیدار تھی ہم نے اسی ٹائم پہ سوچا تھا کہ بعد میں بھی ہم پھر دوبارہ سے ان کی چارٹ کھائیں گے تو پھر اس کے بعد سردیاں سٹارٹ ہو گئی تو پھر گھلے وغیرہ سردیوں میں اکثر قراب ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے پھر ہم نے کافی ٹائم تک چارٹ نہیں کھائی تو اب ماشاء اللہ سے دوبارہ سے کھانے لگے ہیں بہت ہی مزا آ رہے ہیں باہر آگے اور ابھی بھی بلکل سردی یہ نہیں ہے کہ ختم ہو گئی ہلکی پھلکے سردی ہے تو جی بس اب چارٹ کھاتے ہیں مزا کرتے ہیں اور چارٹ کھانے کے بعد ہم لوگ آ گئے ہیں یہاں پہ الپائن پہ کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی کافی ویلوگز میں بتایا کہ یہ الپائن کی شاپ ہم ہمارے ایڈیا میں آ گئی ہے تو بس جی وہاں سے ہم نے سامنے سے چارٹ کھائی اور اس کے بعد یہاں الپائن کی شاپ میں آ گئے اور اب ہم لوگ آئیس کریم ڈبل اسکوپ ساروں نے چاروں نے ہم نے ڈبل اسکوپ لیا اور اب ہم لوگ آئیس کریم کو انجوائے کرتے ہیں تو جی میں اپنا ویلوگ آج کا یہیں پر اینڈ کرتی ہوں آئی ہوپ آپ لوگ کو بہت اچھا لگا ہوگا تو بس جی جو لوگ چینل پہ نیو ہیں سبسکرائب لازم کیجئے گا تیک کیر اللہ حافظ